عدالت و عظماء کے مسلسل احکامات پر بلاخل اورنگی سٹیشن سے کراچی سرکولر ریلوے چل ہی پڑی لیکن کراچی ڈیویجن کی غفلت اور تشہیر نہ ہونے کی وجہ سے پانچ سو مسافروں کی گنجائش والی گاڑی میں صرف دس مسافروں نے سفر کیا اور تاریخی سفر کا احوال جانتے ہیں کراچی سے محمد محسن کی سپورٹ میں یہ ایک تاریخی سفر ہے پچیس برس بعد کراچی سرکولر ریلوے اورنگی سٹیشن سے سٹی سٹیشن کی جانب رامہ دوا ہے لیکن یہ کیا مدہ اسوس گواچوس چودہ کلومیٹر کا ٹریک آٹھ اسٹیشن پانچ کوچز میں پانچ سو مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش اور سفر صرف دس مسافروں نے کیا خوش فہم مسافر کہتے ہیں لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ خواب سچ ہو جائے گا اب جب چلی ہے اور اکثر جب چلتی دیکھیں گے تو وہ بھی سوچیں گے کہ ارے ہم اسی پہ چڑ جاتے ہیں میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ابھی آج پہلی ٹرین اتنی ادھر سے چل کے آئی ہے جہاں سے کسی کو امید نہیں تھی وہاں بزار تھا وہاں پٹریاں ساری دبی ہوئی تھی لوگوں نے وہاں پہ انکروچمنٹ کی ہوئی تھی دیکھیں اس کو کامیاب بنانا پبلک کا کام ہے وہ آئے گی ٹریول کرے گی تو کامیاب ہوگی پورنگی سٹیشن سے سٹیشن تک آٹھ سٹیشنوں میں سے کوئی ایک بھی استقابل نہیں کہ وہاں مسافر اتر سکے یا وہاں سے سوار ہو سکے انتظارگاہ نہیں بجلی نہیں پانی نہیں ٹرین اس قدر جلدبازی میں چلی کہ ٹکٹ تک نہیں ریلوے ملازمین بس کنڈیکٹر کی طرح پیسے لیتے رہے لیکن اس پر بھی شہری خوش ہیں کچھ شہری خوفزدہ ہیں کہ کہیں ماضی کی طرح ریلوے انتظامیاں اپنی غفلت کا ملبا شہریوں پر نہ ڈال دے اور کیسی آر کو ناکام قرار دے کر بند کر دیا جائے عدالت عظمہ کے حکامات اور شہریوں کی دعائیں رنگ لائیں اور پچیس برز بعد اورنگی سٹیشن سے ٹرین چل پڑی لیکن خالی شہری کہتے ہیں اگر ریلوے اشتہاری مہم چلائے تو اس ٹرین میں دل دھرنے کو بھی جگہ نہ ہو کیمرمن اویز داؤد کے ساتھ محمد محسن جی ٹی وی نیوز کراچی